موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لوکل اسپوکن عربک کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس کلاس میں ہم لوکل اسپوکن عربک کے سبزیوں کے نام سیکھیں گے تو چلیے آج کی کلاس ہم شروع کرتے ہیں پہلا ورڈ ہے بسل بسل یعنی پیاز بسل یعنی پیاز انگلیش میں کہیں گے آنین آنین یعنی پیاز دوسرا ورڈ ہے بطاتس بطاتس یعنی آلو بطاتس یعنی آلو اور انگلیش میں کہیں گے پوٹیٹو پوٹیٹو یعنی بطاتس اگلا ورڈ ہے سوم سوم یعنی لہسن اور انگلیش میں کہیں گے گارلک گارلک یعنی لہسن اگلا ورڈ ہے دبا دبا یعنی قدو اور انگلیش میں کہیں گے پمکن دبا یعنی قدو اگلا ورڈ ہے بزنجان بدنجان یعنی بےگن بدنجان یعنی بےگن اور انگلیش میں کہیں گے ایک پلانٹ ایک پلانٹ یعنی بےگن اور عربی میں کہیں گے بدنجان یعنی بےگن اگلا ورڈ ہے بامیا بامیا یعنی بھنڈی بھنڈی کو عربی میں کہیں گے بامیا اور انگلیش میں کہیں گے لیڈی فنگر لیڈی فنگر یعنی بھنڈی اور عربی میں بامیا اگلا ورڈ ہے خیار خیار یعنی کھیرا جو سلاد وغیرہ میں عمومن کھایا جاتا ہے خیار یعنی کھیرا اور انگلیش میں کہیں گے کیوکمبر کیوکمبر یعنی کھیرا اگلا ورڈ ہے سبانخ سبانخ یعنی پالک سبانخ یعنی پالک اور انگلیش میں کہیں گے سپائنیچ سپائنیچ یعنی پالک اور عربی میں سبانخ اگلا ورڈ ہے تماتم تماتم یعنی تماتر تماتم یعنی تماتر انگلیش میں کہیں گے ٹومیٹو ٹومیٹو یعنی تماتم اگلا ورڈ ہے قرنبت قرنبت یعنی پھول گو بھی قرنبت یعنی پھول گو بھی اور انگلیش میں کہیں گے کلی فلاور انگلیش میں کلی فلاور یعنی قرنبت پھول گو بھی اگلا ورڈ ہے قرنب قرنب یعنی ملوف قرنب یعنی ملوف دونوں میں سے آپ یعنی دونوں بولتے ہیں بندگو بھی کو قرنب بھی بولتے ہیں اور ملوف بھی بولتے ہیں ملوف زیادہ استعمال ہوتا ہے بندگو بھی اور بندگو بھی کا ایک نام ہے قرنب انگلیش میں کہیں گے کیبیج کیبیج یعنی ملوف یعنی کرنب اگلا ورڈ ہے فجل اس کو فجل بھی پرنانس کرتے ہیں فجل یعنی مولی فجل یعنی مولی انگلیش میں کہیں گے ریڈش ریڈش یعنی مولی اگلا ورڈ ہے قرعومر قرعومر یعنی کریلا قرعومر یعنی کریلا انگلیش میں کہیں گے بیٹرگارڈ یعنی کریلا اور عربی میں جس طرح بھی میں نے بتایا قرعومر یعنی کریلا اگلا ورڈ ہے نعنا نعنا یعنی پودینا پودینا جو سلاد وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے پودینا نعنا اس کو بولتے ہیں انگلیش میں کہیں گے مائنٹ لیوز مائنٹ لیوز یعنی پودینا اگلا ورڈ ہے لیفت لیفت یعنی شلجم لیفت یعنی شلجم اور انگلیش میں کہیں گے ٹانیب ٹانیب یعنی شلجم اگلا ورڈ ہے زجر زجر یعنی گاجر زجر یعنی گاجر انگلیش میں کہیں گے کیرات کیرات یعنی گاجر اور عربی میں بولیں گے زجر اگلا ورڈ ہے بطا تحلو بطا تحلو یعنی شکرقند بطا تحلو یعنی شکرقند اور انگلیش میں کہیں گے سویٹ پوٹیٹو سویٹ پوٹیٹو یعنی بتاتا حلو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کلاس پسند آئی ہوگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ